بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب وقار ارشد آپ کا بائیولوجی ٹیچر آئیے آج کا لیکچر ڈسکس کرنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف دیر سٹوڈنٹس ریکالیور میموری فیمائن کے بارے میں ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے فیمائن کہد کو کہا جاتا ہے اور کہد کا مطلب یہ ہے کسی علاقے میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کو خوراک کا ناکافی مقدار میں مجسر ہونا دیر سٹوڈنٹس فیمائن یا کہد کی مختلف وجوہات ہیں اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں اگر ہم تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے ایتھوپیا اس کی مثال ہے اسی طرح نورتھ کوریا اس کی مثال ہے دیر سٹوڈنٹس فیمائن کی کاؤزز کو وجوہات کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں مختلف وجوہات ہیں مثال کے طور پر فلڈنگ یعنی سیلاب کا آجانا جب سیلاب آتے ہیں دریا اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں ندی نالوں میں تغیانی آتی ہے پانی اردگرد کی فصلوں کو اردگرد کی آبادیوں کو متاثر کرتا ہے وہاں موجود کاشتکاری پر اثر پڑتا ہے ذرخیص زمینوں کی مٹی پانی کے اندر بہ جاتی ہے اور آٹھزی طور پر کہد کی صورتحال جنم لیتی ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں خوشک سالی کی پانی کی کمی کی کسی علاقے میں اگر بارش نارمل سے کم ہوتی ہے تو نتیجہ کہد کی صورت میں نکلتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف فوڈ کی خوراک کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے بھی کہد جنم لیتا ہے انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ سائنس میں جدت کے ساتھ ساتھ معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ جہاں انسان اس قابل ہو چکا اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک تیار کر رہا ہے وہاں بہت سے مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں انتظامی مسائل ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی صف میں آتے ہیں ترقی آفتہ ممالک کہلاتے ہیں اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں جو کہ ترقی آفتہ نہیں ہیں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک بناتے ہیں اور جو انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان میں لوگوں کو پیٹ بڑھنے کے لیے بھوک مٹانے کے لیے نہ کافی خوراک میسر ہے دیئر سٹوڈنٹس اسی طرح سے غلط معاشی پولیسیاں ہو یا جنگی حالات ہو امن و امان کے مسائل ہو تو بھی لوگوں کو خوراک میسر نہیں آتی ہے یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہت پیدا ہوتا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیجیشن کے بارے میں ڈیجیشن کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے انسانوں میں ڈیجیشٹیف سسٹم کی سٹرکچر کیا ہے اس کے مختلف حصے کون سے ہیں اور ان کا کام کیا ہے ڈیجیشن ڈیجیشن کی ڈیجیشن کی جائے تو یوں کی جا سکتی ہے کنورین آف لارج نون ڈیفیوزیبل مولیکیولز انٹو سمالر انڈیفیوزیبل مولیکیولز بڑے بڑے نہ ڈیفیوز ہو سکنے والے مولیکیولز کا ٹوٹ جانا چھوٹے چھوٹے ڈیفیوز ہونے والے مولیکیولز کے اندر اس کو ڈیفیوین کہا جاتا ہے سادہ الفاظ میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غزہ ہم لے رہے ہیں جو خوراک ہمارے جسم کا حصہ بن رہی ہے اس کو جسم کا حصہ بنانے کے لیے ضروری ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائٹ کیا جائے یہ عمل ڈیفیوین کے ذریعے سے ممکن ہو پاتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیفیوین کا عمل کیسے ہوتا ہے کن مراحل میں ہوتا ہے اور وہ جو آرگن سسٹم ہے ڈیفیوین میں ہیلپ کرتا ہے وہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے نیڈ آف ڈائجیشن ڈائجیشن کی ضرورت کیوں ہے ڈائجیشن اس لیے ضروری ہے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس میں کمپلیکس سبسٹانسز موجود ہیں پیچیدہ مادے موجود ہیں بڑے بڑے میکرو مولیکیولز پائے جاتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے مولیکیولز میں تبدیل کرنا ضروری ہے جب وہ چھوٹے مولیکیولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ خون میں جذب ہوتے ہیں جسم کا حصہ بنتے ہیں جسم ان سے طاقت اور توانائی حاصل کرتا ہے جسم ان کے ذریعے سے نشونما کے مقصد کو پورا کرتا ہے ہمارے جسم کو کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہے فیٹس کی ضرورت ہے منرلز کی ضرورت ہے وائٹرمنز کی ضرورت ہے یہ تمام غزائی اجزاء غزاء کے ذریعے ہماری خوراک کی صورت میں ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں ہمارا جسم ان کو حضم کرتا ہے حضم کرنے کے بعد جذب کرتا ہے جذب کرنے کے بعد جسم اس سے توانائی حاصل کرتا ہے اور نشونما کا عمل ممکن ہو پاتا ہے فیزیز آف نیوٹریشن دیئر سٹوڈنٹس نیوٹریشن کی ڈیفینیشن اگر کی جائے نیوٹریشن کا مطلب اگر سمجھا جائے تو ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں خوراک بنانا خوراک تیار کرنا خوراک کو حضم کرنا خوراک کو جذب کرنا جسم کا حصہ بنانا فالتو مادوں کا جسم سے نکل جانا یہ سارے کا سارا عمل دراصل نیوٹریشن یا غزائیت کہلاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس نیوٹریشن یا غزائیت کے مختلف مراحل ہیں آئیے ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس فیزیز آف نیوٹریشن کی بات کی جائے سب سے پہلا مرحلہ انجیشن کا ہے انجیشن کا مطلب the process of taking in food خوراک کو جسم کے اندر لے کر کے جانا نگل لینا یہ انجیشن کہلاتا ہے دوسرا مرحلہ breaking up complex substances into simpler substances پیچیدہ مادوں کا سادہ مادوں میں تبدیل ہو جانے کا عمل بڑے بڑے مولیکیولز کا چھوٹے مولیکیولز میں بدل جانے کا عمل دراصل دیجیشن یا حضم ہونا کہلاتا ہے ایبزورپشن ڈیر سٹوڈنٹس ایبزورپشن کی بات کی جائے تو ایبزورپشن کا مطلب ہے ڈیفیوئن آف ڈیجیسٹیڈ فوڈ انٹو بلڈ اور لیمپ یہاں پر ایڈ کر لیجیے ڈیجیسٹیڈ کے ساتھ فوڈ کا ورڈ یعنی وہ خوراک جو حضم ہو چکی ہے اس کا آپ کے خون میں آپ کے لیمپ میں جذب ہو جانا ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے جسم کے اندر دو طرح کے باڈی فلویڈز پائے جاتے ہیں ایک کو بلڈ کا نام دیا جاتا ہے ایک کو لیمپ کا نام دیا جاتا ہے خوراک حضم ہونے کے بعد خون میں جذب ہوتی ہے اور اضافی غزائی مادے لیمپیٹک سسٹم کی نالیوں یعنی لیمپ ویسلز میں موجود لیمپ کے اندر چلے جاتے ہیں ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کرنے والے ہیں سمال انٹسٹائن میں جب فوڈ پہنچتی ہے وہاں پہ خون میں جذب ہو جاتی ہے اور اضافی چیزیں لیمپ میں چلی جاتی ہیں اسیمیلیشن انکارپوریشن آف ایبزوربڈ سیمپل فوڈ انٹو باڈی سبسٹانسز ڈیر سٹوڈنٹس وہ خوراک جو خون میں یا لیمپ میں جذب ہو چکی ہے اس کا جسم کا حصہ بن جانا جسم میں شامل ہو جانا جسم کے اندر جذب ہو جانا دراصل کہلاتا ہے اسیمیلیشن ڈیفیکیشن ایلیمینیشن آف انڈیجیسٹڈ فوڈ پرم باڈی جو فالتو غزائی اجزاء ہیں جسم کا حصہ بن جانے کے بعد ضروری غزائی اجزاء کے جسم میں جذب ہو جانے کے بعد بکیا بج جانے والے مواد جو کہ ویسٹ میٹیریل کہلاتے ہیں ان کا جسم سے خارج ہو جانا وہ ٹھوس حالت میں ہو یا مایا حالت میں ہو سولیڈ فارم میں ہو یا لیکوڈ کنڈیشن کے اندر ہو اس عمل کو ڈیفیکیشن کہا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آپ سے شورٹ کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے ڈسکرائب ڈا فیزیز آف نیوٹریشن اینلیسٹ ڈا فیزیز آف نیوٹریشن آپ سے الگ سے کوئی ایک سٹیپ پوچھا جا سکتا ہے انجیشن سے کیا مراد ہے ڈیجیشن کس کو کہا جاتا ہے ابزورپشن میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اسیمیلیشن سے کیا مراد ہے اور ڈیفیکیشن کی ڈیفینیشن بتائیے کوئی ایک ٹرم یا دو ٹرمز اکٹھی شورٹ کوئیسٹن میں پوچھی جا سکتی ہیں اور یہ ایک لونگ کوئیسٹن بھی بن سکتا ہے فیزیز آف نیوٹریشن کے بارے میں ایکسپلین کیجئے فاردہ ڈیٹیلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہیومن ایلیمنٹری کے نال انسانی جسم کے اندر وہ نالی جس کا بنیادی کام آپ کی خوراک کو حضم کرنا ہے خوراک نگل لینے کے بعد جس نالی میں حرکت کرتی ہے جہاں اس کے حضم ہونے کا کام ہوتا ہے جہاں سے یہ خون میں جذب ہوتی ہے اس کو ایلیمنٹری کے نال کہا جاتا ہے یہ شورٹ کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے ڈیفینیشن کی فارم میں اگر یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ اس کا جواب کیوں لکھ سکتے ہیں جو مو سے لے کر آپ کی بیک سائٹ پہ موجود خوراک کی نالی کے آخری حصے یعنی انس تک جاتی ہے جس کے بنیادی حصے اورل کیوٹی ہے فیرنگس ہے ایسوفیگس ہے سٹومک سمال اور لارج انٹسٹائن ہے یہ ہیومن ایلیمنٹری کے نال کہلاتی ہے مختصر اور سادہ الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں یہ دراصل خوراک کی نالی ہے جس کے اندر خوراک حرکت کرتی ہے اور اس حرکت کے دوران اس کی ڈیجیشن ہوتی ہے ایبزوپشن ہوتی ہے اسیملیشن ہوتی ہے اور ڈیفیکیشن کا عمل واقعہ ہوتا ہے اورل کیوٹی اورل کیوٹی ماؤس کو کہا جاتا ہے آپ کے چہرے پر آپ کے جبدوں کے درمیان بیک سپیس کو اورل کیوٹی کا نام دیا جاتا ہے فیرنگز خوراک کی نالی کا ابتدائی حصہ اورل کیوٹی کے بات یہاں پہ سانس اور خوراک کی گزرگاہ ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی رستے سے دونوں کا گزر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایسو فیگرز خوراک کی نالی کا وہ حصہ ہے جہاں پہ سانس کی نالی الگ ہو جاتی ہے خوراک کی نالی الگ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سٹمک ہے جس کو میدہ کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سمول اینڈ لارج انٹسٹرائن چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ آتی ہے Dear students Further details کو آئیے discuss کرتے ہیں Dear students Further details کے بارے میں دیکھ لیجئے Oral cavity کس کو کہا جاتا ہے Definition پوچھی جا سکتی ہے Short question آپ کے سوالات کا حصہ بن سکتا ہے Oral cavity کی definition کو آئیے سمجھ لیتے ہیں It is the space behind mouth یہ آپ کے موں میں mouth کے پیچھے Face کے اوپر mouth کے پیچھے وہ space ہے That helps in food digestion جو کہ خوراک کو حضم کرنے میں مددگار ہے آپ جب اپنے موں کو کھولتے ہیں تو آپ کو جو خالی جگہ نظر آتی ہے جہاں زبان موجود ہے جہاں دانت موجود ہیں یہ oral cavity کہلاتی ہے اور خوراک کو نگلنے کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد خوراک حضم ہوتی ہے جذب ہوتی ہے جسم کا حصہ بنتی ہے اور فالتو مادے جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں Dear students oral cavity میں جو ہی خوراک آتی ہے تو further کیا changes آتی ہیں oral cavity کے functions کیا ہیں آئیے ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں Number one Food selection oral cavity کا سب سے پہلا کام خوراک کا انتخاب ہے Number two Mestication oral cavity کا دوسرا کام چوبانے کا عمل جس کو Mestication کہا جاتا ہے Number three lubrication oral cavity کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ خوراک کی نقل و حرکت کے لیے جس material کی ضرورت ہے جس مواد کی ضرورت ہے جسے سلائیوہ کہا جاتا ہے اس کو خوراک میں شامل کرواتی ہے تاکہ خوراک کی نقل و حرکت آسان ہو سکے وہ حضم اور جذب ہو سکے جسم کا حصہ بن سکے Number four chemical digestion Dear students oral cavity میں موجود خوراک کی semi digestion بھی ہوتی ہے chemical digestion بھی ہوتی ہے ابتدائی طور پر حضم ہونے کا عمل بھی ہوتا ہے ایک ایک step کو understand کر لیجئے سب سے پہلا مرحلہ food selection کا ہے آپ جو کھانا کھاتے ہیں کھانے کے دوران سب سے پہلے لکمہ بناتے ہیں لکمہ موں میں ڈالتے ہیں اس عمل کو ingestion کہا جاتا ہے وہ لکمہ کھانے کے بعد آپ کی زبان اگر اس کو صحیح سمجھتی ہے صحیح محسوس کرتی ہے اس کا ذائقہ لذیذ لگتا ہے وہ دیکھنے میں فریش لگتی ہے محسوس کرنے میں ٹھیک لگتی ہے تو اس کو select کر لیا جاتا ہے اگر اس کے اندر dust موجود ہے اگر اس کے اندر کوئی hard material موجود ہے اگر اس سے smell یا بدبو آتی ہے تو اس خوراک کے لکمے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے نگلنے کی بجائے اگل دیا جاتا ہے باہر نکال دیا جاتا ہے یہ پہلا step ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں food selection کا dear students اس کے بعد دوسرا مرحلہ mastication کا ہے جب خوراک کے ایک لکمے کا چناؤ کر لیا جاتا ہے اگلے مرحلے میں آپ کے دانت حرکت میں آتے ہیں آپ کے دانت grinder کا کام کرتے ہیں آپ کے دانت اس خوراک کے لکمے کو پیس دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے pieces میں divide کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ چوبانے کا عمل یہ chewing process دراصل mastication کہلاتا ہے اس کے بعد lubrication کا عمل ہے lubrication یعنی اس خوراک کے لکمے کا oral cavity سے نکل کر کے ایسو فیگس میں آنا فیرنگ سے گزر کر آنا stomach میں جانا small اور large intestine میں سے گزرنا اس کے لئے lubrication کی ضرورت ہے کسی ایسے مواد کی ضرورت ہے جو friction کو کم از کم کر سکے جو رکاوٹ کو minimize کر سکے اور یہ کام بھی oral cavity کرتی ہے جب خوراک oral cavity میں موجود ہے اس کی selection ہو چکی ہے اس کی grinding یعنی investigation ہو چکی ہے تیسرے مرحلے کے اندر saliva خارج کیا جاتا ہے saliva کے اندر ایک enzyme ہوتا ہے جس کو slivery amylase enzyme کہا جاتا ہے یہ خوراک کے حضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے chemical digestion بھی کرواتا ہے اور یہ خوراک کے اندر پانی اور mucus بھی شامل کرواتا ہے اور اس کی وجہ سے خوراک کے لکمے کا نکل و حرکت کرنا آگے سے پیچھے کی طرف جانا خوراک کی نالی میں move کرنا آسان ہو جاتا ہے dear students آخری چیز chemical digestion ہے ابھی ہم نے discuss کیا کہ saliva کے اندر یہ ایک جوس ہے جس میں water اور mucus خوراک کا حصہ بنتے ہیں اور یہ lubricant کا کام کرتا ہے تاکہ food passage کو آسان بنا سکے ایسو فیگس سے خوراک کے گزرنے کو ممکن بنا سکے یہ ایک اہم information ہے saliva کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور saliva کے بارے میں اگر short question پوچھ لیا جائے آپ یہ دو لائنیں add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ saliva کے اندر ایک enzyme جس کو sliverie amylase کہا جاتا ہے یہ بھی mcq کی form میں آپ کے امتحان کا حصہ بن سکتا ہے sliverie amylase کا function mcq میں پوچھا جا سکتا ہے یہ دراصل starch کو حضم کرتا ہے آپ کی خوراک میں موجود جو starch ہے اس کو digest کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے dear students یہاں پر ایک اور اہم definition ہے bolus کی آپ کے امتحانات میں پوچھی جا سکی board examination کے لئے important question ہے define bolus کے نام سے short question آتا ہے آپ نے اس definition کو سمجھ لینا ہے یاد کر لینا ہے during the process of chewing چوبانے کے عمل کے دوران lubrication lubrication کے دوران semi digestion کسی حد تک حضم ہونے کے دوران کس کے the pieces of food خوراک کے ٹکڑوں کے یہ کیا ہوتے ہیں are rolled up by tongue زبان ان کو roll کر دیتی ہے into a small ایک چھوٹے سلپری سلپری جس کے اوپر سلپنس ہوتی ہے سفیریکل جو کہ گول ہوتا ہے mass called bolus یعنی جب خوراک آپ کے جسم میں جاتی ہے حضم ہوتی ہے جذب ہوتی ہے اس کی digestion ہوتی ہے اس کی lubrication ہوتی ہے تو اس دوران میں oral cavity کے اندر موجود خوراک کو آپ کی زبان roll کر دیتی ہے گول mass میں تبدیل کر دیتی ہے جو کہ سفیریکل بھی ہوتا ہے سلپری بھی ہوتا ہے تاکہ آسانی سے اس کی نقل و حرکت کو ممکن بنایا جا سکے اور یہ small سلپری سفیریکل میز دراصل bolus کہلاتا ہے dear students یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا اور آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی جذائیت سے متعلق انسانوں میں خوراک کے حضم ہونے سے متعلق جو concepts ہیں وہ آج ہمارا topic تھے مجھے امید ہے یہ تمام لیکچر آپ لوگوں کی معلومات میں بے سکیمت اضافے کا باعث بھی بنے گا اور آپ نے یہ تمام لیکچر اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا dear students اس لیکچر کو اچھی طرح سے memorize کر لیجئے گا امتحانات کے لیے short question کے point of view سے long question کے point of view سے اور mcq کے نکتہ نظر سے کوئی بھی سوال اگر اس topic میں سے پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو تیار ہونا چاہیے تاکہ امتحانات میں آپ کی کامیہ بھی کوئی اقینی بنایا جا سکے dear students next lecture تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ